23 مئی چاند رات کے روز ایک واقعہ پیش آیا جس نے ملک کی معروف ادھاکارہ عزمہ خان کے گھر میں درجن مسلح گارڈز کے ساتھ گھس کر بحریہ ٹاؤن کے مالک اور ملک کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی بیٹی آمنہ عثمان نے توڑ پھوڑ کی اور دھمکایا بھی ایت پر اس واقعہ کے مطالق خاموشی رہی مگر کل 27 مئی کو اس واقعہ سے منسلک ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی اور یہ ٹاپ ٹرنڈ بن گیا اول تو اس واقعہ میں ملوث عثمان نامی شخص سے ملک ریاض نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا مگر چند گھنٹوں بعد ملک ریاض کی بیٹی آمنہ عثمان نے اعتراف کیا کہ عثمان ان کے شوہر ہیں اس واقعہ کے مطالق ہم پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جسے آپ دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جب یہ واقعہ عوام کے سامنے آیا تو اس کے بعد عثمان خان نے آمنہ عثمان کے اور واقعہ میں ملوث دیگر افراد کے خلاف درخواست جمع کروائی اور مقدمہ درج ہو گیا ایف آئی آر کی تفصیل یہ ہے عثمان خان کے مطابق پل لاہور میں ڈی ایچے فیز سکس کے ایک گھر میں اپنی بہن ہمہ خان کے ساتھ رہائش پذیر تھی ایف آئی آر کے مطابق عثمان خان اپنے گھر میں اتقاف بیٹھی ہوئی تھی اور رات ساڑھے دس بجے عید کے اعلان کے بعد اتقاف سے اٹھیں اور اپنی بہن کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئیں اور چند لمحوں بعد اچانک سے گھر کا اندرونی دروازہ توڑ کر آمنہ عثمان پشمینہ ملک اور امبر ملک جو کر ملک ریاض کی بیٹیاں ہیں وہ درجن مسلح گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئیں اور عظمہ خان اور ہمہ خان پر اسلحہ تان لیا اور آمنہ عثمان نے شیشے کی بوتل ہمہ خان کو ماری اور وہ زخمی ہو گئی اور اس کے بعد عظمہ خان اور ہمہ خان پر تشدد کیا گیا اور کپڑے بھی پھاڑے اور ساتھ ساتھ گلیز گالیاں بھی دی گئیں اور گارڈز نے گھر میں موجود لاکرز توڑ کر قیمتی سامان بھی نکالا جس میں دو آئی فون، ڈائمنڈ رنگز اور قیمتی گھڑیاں اور بیگز شامل ہیں جن کی کل مالیت پچاس لاکھ کے قریب ہے ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمنہ عثمان پشمینہ ملک اور امبر ملک نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی تھی پولیس کے مطابق تفشتیش چاری ہے اور مکمل تحقیقات کے بعد ہی اصل بات سامنے آئے گی اسلام علیکم میرا نام آمنہ عثمان ہے یہ جو صبح سے سپیٹ چل رہے ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا میں پوری یہ جو پورا عثمان کان کا ٹرینڈ کر رہی ہے اس کے حوالے سے میں دو تین باتیں خلائر فائر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو میں خلائر فائر کرنا چاہتی ہوں کہ عثمان ملک my husband has nothing to do with Malik Riyaz Hussain he is not a part of his immediate family یہ سب سے پہلے میں خلائر کرنا چاہتی ہوں جو ان کو یہ صرف ملک ریاز کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حسان this is a personal spat between حسان خان نیازی and ملک ریاز حسین which حسان خان نیازی is trying to just literally get money out of it وہ صرف پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں approach بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا which we refused کیونکہ ہم حق پہ ہیں secondly یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر barging کیے اور جس طرح میں نے react کیے this was not their house this was my husband's other house which I followed him too so basically یہ میرے ہس بند کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا میری تینہ سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو repeated warnings دی تھی this was not the first time that I approached her اس سے پہلے میں نے repeated warnings دی تھی میرا ایک یارہ سال کا بچہ ہے I am sure جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage but I know میرے ہس بند but I know میرے ہس بند کی سب سے بڑی گلتی ہے I know he is the person who is to be blamed the most اس کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی ہم میں تکاف سے اٹھیں ہیں یہ کون سا اتکاف ہے جس پہ تین دن لگاتار یہ میرے ہزبند کو رات کو ملتی رہی ہے لگاتار میرے پاس پروف ہے یہ اتکاف ہے بیٹھی ساڑھے دس بجے تکاف سے اٹھیں ہیں ساڑھے یارہ بجے وہاں پہ کوکین کی لائنے اور شراب ہو رہی تھی آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سب نے جو کہ وائرل ہوئی چکی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیروسین آئل نہیں گر رہا یہ وہی شراب گرائی ہے ان کے اوپر جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھی حسان خان نیازی is doing all this just because he has an illicit relationship with Homa خان who is the sister of Uzma خان صرف اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے اور صرف ان کے لیے کچھ پیسے بنانے کے لیے یہ پورا پبلیسٹی سٹانٹ ہے میں صرف آپ لوگوں کو یہ خلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے I literally fail to understand how any one of you how all of you people can even side with her جس حالت میں میں نے حسان خان کو پکڑا تھا repeated warning سے باوجود کوئی اورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی I literally fail to understand everybody knows their reputation everybody knows what home wreckers they are how can you even side with such women they're home wreckers 3-4 دفعہ warnings دینے کے باوجود 5-4 دفعہ میں نے یہ ایکشن لیا اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی ایکشن لیتا I just want